اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ارحم شبیر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں نے سیصلہ سوالات و جوابات شروع کر رکھا ہے اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کا سوال سرگودہ سے اقبال صاحب نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں شگر کے لیے دوائی میٹ فارمن کا استعمال کر رہا ہوں میں نے سنا ہے کہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس بارے میں تفصیل بتائیں اقبال صاحب میٹ فارمن کو انیس سو پچانوے میں ایف ڈی ای نے ڈائیبٹیز کے لیے اپروف کیا اور اس کے تقریباً چھ سال بعد میٹ فارمن کی وزن کم کرنے کی صلاحیت مشہور ہو گئی اب میٹ فارمن کو وزن کم کرنے کے لیے تقریباً چار قسم کے افراد میں استعمال کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو اوبیس ڈائیبٹک پیشنٹس میں یعنی وہ شگر کے مریض جن کا وزن زیادہ ہے موٹے ہیں نمبر دو وہ خواتین جو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم میں ممتلا ہیں نمبر تین ایسے افراد جن کا وزن زیادہ ہے لیکن ان کو کوئی بیماری نہیں ہے وہ نہ تو ڈائیبٹک ہیں اور نہ ایسی خواتین جن کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے لیکن ان کا وزن زیادہ ہے اور وہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور چوتھے نمبر پر ایسے افراد جو کچھ انٹی سائکوٹک میڈیسنز یوز کر رہے ہیں اور ان انٹی سائکوٹک میڈیسنز کے سائیڈ افیکٹ جن میں وزن کا اضافہ بھی شامل ہے تو ان سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ان کے وزن میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ چار قسم کے افراد میٹ فورمن کا استعمال زیادہ تر کر رہے ہیں اب ہم باری باری ایک ایک کر کے ان چاروں قسم کے افراد کی تفصیل کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ تو پہلے نمبر پر وہ افراد جو ابیس ڈائیبٹک پیشنٹس ہیں میٹ فورمن کو ٹائپ ٹو ڈائیبٹک پیشنٹس میں شگر کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اضافی فائدہ یہ ہے کہ یہ وزن کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ میٹ فورمن کس طرح سے کس مکینزم سے وزن کو کم کر سکتی ہے تو سب سے پہلے جو تھیوری ہے وہ تو یہ ہے کہ میٹ فورمن انٹسٹین سے کابو ہیڈریٹس یعنی شگر کی ایبزورپشن کو انہیبٹ کرتی ہے یعنی آنتوں سے غزہ میں جو کابو ہیڈریٹس ہم استعمال کرتے ہیں آنتوں سے اس کے جذب ہونے کو روکتی ہے تو نہ زیادہ شگر جذب ہوگی اور نہ وزن میں زیادہ اضافہ ہوگا اور اس طرح ڈائیبٹیز بھی کم رہے گی یعنی بلڈ شگر لیول بھی کم رہے گا دوسرے نمبر پر دماغ میں مختلف سینٹرز ہوتے ہیں جو کہ جسم کے مختلف حصوں کی ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے کہ ریسپیریٹری سینٹرز ہوتے ہیں جو کہ سانس اندر لینے اور باہر نکالنے کو کنٹرول کرتے ہیں موٹر ایکٹیوٹی کو کنٹرول کرنے کے سینٹرز ہوتے ہیں جو ہماری چال کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح ایپیٹائٹ سینٹر بھی ہوتا ہے جو ہماری خوراک اور غزہ کو کنٹرول کرتا ہے یعنی بھوک کے لگنے کو کنٹرول کرتا ہے تو میٹ فورمین اس ایپیٹائٹ سینٹر پر اثر انداز ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بھوک کا احساس کم ہوتا ہے اور کیلوریز انٹیک کم ہو جاتی ہیں اب کیلوریز انٹیک اگر کم ہوگی تو مٹاپے سے پریونشن ہوگی وزن کم ہوگا تیسرے نمبر پہ انسولین ریزسٹنس کو بھی کم کرتی ہے انسولین ایک ہارمون ہے جو بلڈ میں شگر کو کابو ہیڈریٹس کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر ان کو سیلز یعنی خلیوں کے اندر لے جاتا ہے جہاں یہ سیلز چاہے وہ سکلٹر مسلز کے سیلز ہیں یا فیٹ سیلز بھی ہو سکتے ہیں لیور سیلز بھی ہو سکتے ہیں اب میں مثال کے طور پر سکلٹر مسلز کے سیلز ہیں تو یہ انسولین کابو ہیڈریٹس کو پکڑ کر ان سیلز کے اندر لے جاتی ہے جہاں یہ سیلز انرجی کے حصول کے لیے ان کابو ہیڈریٹس کو ان شگرز کو استعمال کر لیتے ہیں یا تو انرجی ان سے بنا لیتے ہیں یا پھر مستقبل میں انرجی کے حصول کے لیے ان کو سٹور کر لیتے ہیں تو اگر انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ انسولین شگر کو پکڑ کر سیل کے اندر لے جانے کی جو اس کی افادیت ہے اس میں کم ہی آ جائے گی اپنا یہ ٹاسک کو پروپرلی انجام نہیں دے سکے گی اس کے نتیجے بلڈ میں شگر لیول میں اضافہ ہو جائے گا بلڈ میں شگر لیول میں اضافہ ہوگا تو لیور یعنی جگر شگر کو فیٹس میں زیادہ کنورٹ کرے گا فیٹس میں زیادہ کنورٹ ہوں گی تو اوبیسٹی میں اضافہ ہوگا اگلی بات اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیور میں جگر میں مختلف بائیو کیمیکل پروسیس پاتھویز آپس میں انٹر لنکڈ ہیں مثال کے طور پر جیسے کہ ابھی میں نے ایک تذکرہ کیا کہ لیور کابو ہائیڈریٹس کو فیٹس میں تبدیل کرتا ہے اسی طرح لیور پروٹینز کو بھی کابو ہائیڈریٹس شگرز میں تبدیل کرتا ہے اس پروسیس کو کہتے ہیں گلوکو نیو جینیسز یعنی پروٹینز کی کنورجن انٹو کاربو ہائیڈریٹس تو میٹ فورمین گلوکو نیو جینیسز کو انہیبیٹ کرتی ہے لیور میں اس کے ساتھ ساتھ شگرز کی فیٹس میں کنورجن کو بھی انہیبیٹ کر دیتی ہے تو یہ چار میکنزمز ہو گئے ان میکنزمز کے ذریعے میٹ فورمین وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور انہی میکنزمز کے ذریعے شگر لیول کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے دوسرے نمبر پر ایسی خواتین جو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم یعنی پی سی اوز میں مبتلا ہیں پی سی اوز کی علامات میں انڈروجن ہارمونز کے لیول کا بڑھ جانا ایر ریگولر منسٹرول سیکل کا ہونا انسولین ریزسٹنس کا ڈیولپ ہو جانا ویٹ میں اضافہ ہو جانا وزن میں اضافہ ہو جانا اس کے علاوہ ہرسوٹیزم خاص طور پر چہرے پر بالوں میں اضافہ ہو جانا ایکنی سر کے بالوں کا تھن ہو جانا اور کچھ کیسز میں بالوں کا گر جانا تو یہ ساری علامات پولیسسٹک اوویرین سنڈروم میں شامل ہیں اب ایک ریسرسٹ سٹیڈی کے مطابق اگر ایسی خواتین جن کو پی سی اوز کی بیماری لاحق ہے ان میں اگر میٹ فارمن کا استعمال کرائے جائے تو اس ریسرسٹ سٹیڈی کے مطابق میٹ فارمن کے تین سے آٹھ ماہ تک کے استعمال سے ایک شریعہ تین کلو گرام سے لے کر پانچ شریعہ چار کیجی تک وزن کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تھرٹی سکس پرسنٹ سے لے کر نائٹی ون پرسنٹ ان چھتیس فیصد سے لے کر اکانویں فیصد خواتین میں منسز ریگولر ہو جاتے ہیں بعض سائنٹسٹ کے نزدیک میٹ فارمن کے افادیت ان خواتین میں زیادہ ہے وہ خواتین جو پی سی اوز میں مبتلا ہے ان میں سے ان خواتین میں زیادہ ہیں جن میں انسولین ریزسٹنس پائے جاتی ہے اور اس کے علاوہ بعض سائنٹسٹ کا یہ بھی خیال ہے کہ اکیلی میٹ فارمن کی افادیت اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اگر اس کے ساتھ لائف سٹیل موڈیفیکیشن یعنی مثال کے طور پر ایکسس سائز اور کنٹرول ڈائٹ کا اگر استعمال کیا جائے تو میٹ فارمن کی افادیت میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی میٹ فارمن کی پولیسسٹک اوویرین سنڈروم میں اور بھی کئی طرح سے افادیت ہیں جس کے بارے میں میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو میں کبھی آپ کو بیان کروں گا اب تیسے نمبر پر آتے ہیں ایسے افراد کی طرف جن کا وزن زیادہ ہے بی ایم آئی زیادہ ہے یعنی باڈی ماس انڈیکس زیادہ ہے لیکن ان کو نہ تو ڈائیبٹیز ہے نہ ان خواتین کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے یعنی ان کو کوئی اور بیماری یا آرزہ لاحق نہیں ہے لیکن ان کا وزن زیادہ ہے اور وہ وزن کم کرنے کے لئے میٹ فارمن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں جو سٹیڈیز ہیں ریسرچ ہیں ان کے کمفلکٹنگ ریزلٹس ہیں یعنی متزاد آرہاں ہیں ایک سٹیڈی کے مطابق اگر بیمائی تیس سے لے کر اٹھالیس تک کے درمیان ہو تو میٹ فارمن کا دو سے بارہ ماہ تک کا استعمال اور ڈوز اس کی ہوگی ایوریج ڈوز ہوگی ایٹھ ففٹی میلی گرام دن میں دو دفعہ یعنی بی ڈی ڈوز میں اگر استعمال کرائے جائے تو تقریباً پوائنٹ فائیو کیجی سے 3.6 کیجی تک وزن کم ہو سکتا ہے اسی طرح کی ایک اور سٹیڈی کے مطابق جینفرات کا بی ایمائی 30 سے زیادہ ہے اور وہ 500 سے لے کر 850 میلی گرام تک کی میٹ فارمن کی دوز کا اگر استعمال کرے دن میں 3 دفعہ تو 0.5 کیجی سے لے کر 9 کیجی تک وزن کم ہو سکتا ہے بارال کچھ سٹیڈیز کے مطابق یہ ایویڈینسز ابھی نہ کافی ہیں کچھ جو میٹا نیلیسز ہوئے ہیں اور اس بارے میں ابھی مزید ریسرچ کی ضرورت ہے اب چوتھے نمبر پہ آتے ہیں انٹی سیکوٹک میڈیسنز انڈیوزڈ ویڈ گین کی طرف یعنی ایسی انٹی سیکوٹک میڈیسن مثال کے طور پر اولینزاپین ہے کلوزاپین ہے ان کے سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہے کہ یہ ویڈ گین کر دیتی ہیں یعنی انسان کے جسم میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو انٹی سیکوٹک میڈیسنز استعمال کر رہے ہیں اور اس سے ان کے وزن میں اضافہ ہو گیا ہے تو وہ پریونشن کے لیے بھی میٹفورمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے لیے بھی میٹفورمنٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے میٹفورمنٹ کی افادیت دونوں طرح سے ہے یہ انٹی سیکوٹک میڈیسنز کے نتیجے میں ہونے والے وزن میں اضافہ کو پریونٹ بھی کرتی ہے اور کوئی شخص اگر پہلے سے استعمال کر رہا ہے تو اس کے وزن میں بعد میں کمی لانے کا باعث بھی بن سکتی ہے تو یہ چار باتیں ہو گئی پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو کہ ابیس ہیں اور ڈائیبٹک پیشنٹس ہیں دوسرے نمبر پہ وہ خواتین جو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم میں مبتلا ہیں تیسرے نمبر پہ ایسے افراد جو کہ ابیس ہیں لیکن نہ تو وہ ڈائیبٹک ہے اور نہ ان خواتین کو پی سی اوز ہیں اور چوتھے نمبر پہ وہ افراد جو انٹی سیکوٹک میڈیسنز کے نتیجے میں وزن کے اضافے سے پریشان ہے تو ہم میں آپ کو چند کی پوئنٹس بتاتا ہوں وہ کی پوئنٹس آپ نوٹ کر لیں کی پوئنٹس یہ ہیں کہ جتنا بی ایم آئی میں زافہ ہوگا بی ایم آئی جتنا زیادہ ہوگا میٹ فورمن کے استعمال سے وزن میں اتنی زیادہ کمی متوقع ہے نمبر دو یعنی دوسرے لمزوں میں وزن جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی میٹ فورمن کے استعمال سے وزن میں کمی متوقع ہے دوسرے نمبر پہ اگر تو انسولین ریزسٹنس پائے جائے گی انسولین ریزسٹنس جتنی زیادہ ہوگی میٹ فورمن کے استعمال سے وزن میں اتنی کمی زیادہ متوقع ہے یا اس کی اتنے زیادہ چانسز ہیں اگلی بات اگر لائف سٹائل موڈیفکیشنز کا استعمال کیا جائے یعنی میٹ فورمن کے استعمال کے ساتھ ایکسرسائز اور کنٹرول ڈائیٹ کا استعمال کیا جائے تو میٹ فورمن سے وزن کم کرنے کے لیے بہتر نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ ایج اور سیکس یعنی عمر اور جنس کا کوئی ریلیشنشپ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا میٹ فورمن کے استعمال سے ہونے والے وزن میں کمی کے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر عمر زیادہ ہے تو میٹ فورمن کے استعمال سے وزن میں زیادہ کمی آئے گی یا مردوں میں زیادہ کمی آئے گی یا عورتوں میں زیادہ کمی آئے گی ابھی اس معاملے میں ایویڈنس نہ کافی ہے تو یہ چند کی پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیئے تو اقبال احمد صاحب امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اگر آپ لوگ مجھ تک مزید اپنے سوالات پوچھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمیٹس کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے مزید طبی تحقیقی اور مسترد معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تینکیو بری مچ